اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد زبا کے احکام کے اوپر گفتگو جاری تھی اور ہم نے نہر اور زبا کا طریقہ بیان کرنے کے بعد جو گفتگو ہے وہ شرائط میں چل رہی ہے اور یہاں پر بنیادی طور پر چھے شرطیں ہیں چاہے اونٹ کو نہر کرنا ہو یا کسی جانور کو زبا کرنا ہو تو ان چھے شروط کا پائے جانا ضروری ہے تین شروط کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے کہ جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ روایات اہل وید علیہ السلام میں یہ ضروری قرار دی جائے کہ حیوان کو ایک ایسے آلے سے زبا کریں کہ جو خالص لوہے کا ہو جیسے اب عربی میں الحدید کہتے ہیں اور امام علیہ السلام سے لوگ آکے پوچھتے تھے کہ حدید کے علاوہ کسی اور تھی سے زبا کر سکتے ہیں تو امام علیہ السلام منع فرماتے تھے سوائے ایک صورت میں کہ اگر کسی کو حدید یعنی لوہا نہیں مل رہا تو اس صورت میں وہ زبا کر سکتا ہے اس میں صحیح سستانی دامزلہ کا فتوہ ہے کہ اگر حدید کے علاوہ آپ شیشے کو لیتے ہیں یا کسی اور دات کو لیتے ہیں انچاندی یا سونا ہے تو اس سے زبا نہیں کر سکتے اور اسٹیل کی جو چھوری ہے اسٹیل کی چھوری میں کیونکہ لوہا کچھ مقدار میں موجود ہوتا ہے لوہا ہوتا ہے کچھ اور دات جسے عربی میں قروم کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو یہاں پہ صحیح سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے کہ اسٹیل کی چھوری سے زبا نہیں کر سکتے چونکہ یہ احتیاط واجب ہے تو اس میں آوہ سید سعید الحکیم دامزلالعالی اور آوہ شبہر زنجانی دامزلالعالی کے طرف اگر کوئی رجوع کرنا چاہے تو اس میں کوئی زہرن مشکل نہیں ہے یہ پہلی شرط تھی دوسری شرط ہم نے یہ کہا تھا کہ زبا کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ ناسوی ہے یا خارجی ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے تو اس کا زبا کیا درست نہیں ہوگا چاہے وہ اللہ کا نام دیکھے زبا کرے اور تیسری شرط جو ہم نے بتائی تھی کہ زبا کرنے والا اپنے ارادے اور اختیار سے زبا کرے ایسا نہیں ہے کہ وہ سویا ہو بہو یا اس کو پتی نہ ہو متوجہ نہ ہو اور اپنے ہوش میں نہ ہو وہ زبا کر دے آج جو ہے وہ چوتھی شرط کے بارے میں گفتگو ہوگی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جانوار کا قبلہ روح جا ہے وہ ہونا چاہیے اور قبلہ روح جانوار کے ہونے کا کیا مطلب ہے یہاں پہ اگر جانوار کھڑا ہوا ہے کیونکہ کھڑا ہو کے زبا کرنے جائز ہے جس طرح اونٹ میں مستحب ہے کہ اونٹ کھڑا ہوا ہو اور کھڑا ہو کے اسے نہر کریں تو اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کیا رکھیں گے اور اس کے جو آگے والی ٹانگیں وہ قبلے کی طرف ہوں گی اور اگر اس کو لٹا رہے ہیں چاہے دین طرف لٹا رہے ہیں یا بین طرف لٹا رہے ہیں تو اس صورت میں جو اس کا پیٹ ہے اس کا قبلہ روح ہونا ضروری ہے پیٹ کے علاوہ اس کی ٹانگیں چاہے ادھر ادھر ہوں اوپر اٹھ جائیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے پیٹ کا جو ہے وہ قبلہ روح ہونا ضروری ہے اور پیٹ کے ساتھ ساتھ جسے عربی میں منحر کہتے ہیں منحر یعنی زبا کرنے کی جگہ گردن کی جہاں پہ چھوری چلانے ہیں اس کا قبلہ روح ہونا ضروری ہے اچھا بعض وقت لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو مرغی کو زبا کرنا ہوتا ہے تو وہ ایسے امگلی میں پھسا کے وہ مرغی کے گردن کو اوپر کر دیتے ہیں آسمان کی طرف کر دیتے ہیں اسے زبا کرتے ہیں تو یہ کہہ درست نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر بڑا حیوان زبا کر رہے ہیں تو اب جونکہ گردن قبلہ کی جانب ہوگی تو یوں کر کے زبا کرنا پڑے گا تو وہ اپنی آسانی کے لئے اس کی گردن کو یوں کر کے اوپر کر لیتے ہیں تاکہ وہ سیدھے چھوری چلیں تو اب جہاں پہ چھوری چلا رہے ہیں جیسے عربی میں منحر کہتے ہیں وہ تو آسمان کی طرف ہے تو لہذا کہہ یہ درست نہیں ہے یہاں پہ بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہے کہ وہ جس جگہ پہ چھوری پیر رہے ہیں وہ قبلہ کی جانب ہونی چاہیے تو لہذا کہہ یہ چیز ضروری ہے اور یہاں پہ اگر حیوان کو فرص کے لٹکایا گیا ہے جس طرح مروعی کو جہاں وہ لٹکا کے رکھا جاتا ہے تو جب لٹکائیں گے تو وہ جو گردن والے سے وہ قبلہ کی جانب ہوا ایسا ہی ہے کہ اسے گماغ کی اوپر کرنے اچھا یہاں پہ جو اس کا مو ہے جانوار کا جمع ہے اگر اس کا مو اوپر کر دیا جائے اس میں مشکل نہیں ہے لیکن وہ جہاں پہ زبا کیلئے چھوری چلا رہے ہیں اس کا ہونا کیا ضروری ہے اب یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ جو زبا کرنے والا ہے کیا وہ بھی خود قبلہ رخو کر بیٹھے تو صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ اس کا قبلہ رخو کر بیٹھنا یہ ضروری نہیں ہے اگرچہ اگر احتیاط مصاب پر عمل کرنا چاہے تو خود بھی قبلہ رخو تو اچھا ہے مشکل نہیں ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں صحیح طریقے زبا نہیں کر سکتا تو پھر کہ کوئی حرج نہیں ہے یہ کہ قبلہ رخ کی ہونے کی شرط ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو ہم بیان کریں گے کہ کیا کوئی اس کے استثنائی موارد ہیں کہ جس میں اگر قبلہ رخ نہ ہو تو جنور آپ کا حلال ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بعد میں کیا بیان کرتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم